وزیر آدم شہباد شریف نے بلوچستان کے کسانوں کے لیے تاریخی پیکج کا اجرا کر دیا کوئٹا میں تقریب سے کتاب کرتے ہوئے شہباد شریف کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا مجبوری تھی تلق فیصلے نہ کیے تو دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا ہم کرزوں میں جکڑے ہوئے ہیں سولر بن صوبے کے لیے ہم صوبوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے آئی ایم ایف کے پاس جانا مجبوری تھی کرزوں نے ہماری مسئلوں کو بھی گروی رکھ دیا کرزوں سے جان چھڑوانے کے لیے وفاق صوبے اور متلقہ ادارے کام کریں گے تو آنے والی نسلیں دعائیں دیں گی اگر تین سال بعد دوبارہ آئے ایم ایف کے پاس جانا پڑا تو ہمارے لیے ڈوب ملنے کا مقام ہے وزیر آدم وزیر پولے کے وفاق بلوچستان سے مل کر صوبے کے اٹھائی سزار ٹیوب ویلز کو شمسی طوانائی پر منتقل کرے گا ٹیوب ویلز کے شمسی طوانائی پر منتقل ہونے سے کسا روشان ہوگا موسیقی ایم ایف کے ساتھ یہ ہمارا آخری پرگرام نہیں ہوگا وزیرہ خزانہ محمد اورنگزیب کا برطانوی جریدے کو انٹرویو کہا اس ماہ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاک لیول محاید تک پہنچنے کے لیے پر امید ہیں ہمارے پاس اپنے پرگرام کے لیے پانچ سال کا وقت نہیں ہمیں اگلے دو سے تین ماہینوں میں کام دکھانا شروع کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ملک کا انحصار درامدات پر ہے جس کی وجہ سے کرزوں کی اداگی کے لیے مزید کرز لینا پڑتا ہے لوگ رشوت کرپشن اور حراستانی کے ڈر سے ایف بی آر سے ڈیل نہیں کرنا چاہتے وفاقی وزیرہ خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں کرزوں کی اداگی کی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے جب تک یہ معیشہ درامت پر مبنی رہے گی ہمیں کرز دینے والوں کے پاس واپس جانا پڑے گا موسیقی 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 دیا پانچو انگرٹر وچھلی استعمال کرنے والے سارے پین کو روشن خرانہ سکی کے دہت سولر پینل دینے کی منظوری دے دی گئی انہوں نے روشن خرانہ پروگرام کی منظوری کے لیے کل کاوینہ اجلاس بھی طرف کر دیا پنجاب کاوینہ سولر پینلس کی مرافی کے منظورے کی کل بازاپتہ منظوری دے گا سولر پینلس کی لاغتتہ 90 فیصر پنجاب حکومت ادا کرتے گینیا کی ہائی کورٹیں پاکستانی صحافی ارچت شریف کا قتل غیرائنی اور غیر قانونی قرار دے دیا عدالت نے ارچت شریف کے اہل خانہ کو دھو کروڑ سترہ لاکھ پاکستانی روپے ہرجانہ دینے کا حکم دیا عدالت نے کہا کہ ارچت شریف کا قتل شناکت میں غلطی کا نتیجہ نہیں تھا کینین ہائی کورٹ نے گولی چلانے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف پوجداری کاروائی کا حکم دی دیا عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ درخواست میں جن حکومتی داروں کا نام دیا گیا وہ اپنی ذمہ داری سے فرار اختیار نہیں کر سکتے دوسری جانب ارچت شریف کی بیوانے کینین عدالت کی فیصلے پر اپنے رد عمل میں کہا کرشت شریف کو کینیا میں انصاف مل گیا مگر پاکستان میں انصاف ملنا باقی موسیقی لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیراعلا پنجاب پرویز الہی زارہ الہی اور راسف الہی کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم دے دیا جسٹس شمس مہمود مرزا نے درخواست پر فیصلہ سنایا 18 جون کو وفاقی حکومت نے صادق تحریک انصاف پرویز الہی کا نام ایسیل میں ڈالنا تھا جسے انہوں نے عدالت میں چیلنج کیا تھا دوسری جانب پنجاب اسمبلی میں غیر کارونی بھرتیوں کے کیس پر سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی نے آج بھی عدالت پیش نہ ہونے کام فیصلہ کیا ہے عدالت نے پرویز الہی اور دیگر ملزمان کو فرد جن کے لیے آج طلب ترکھا وفاقی حکومت نے محرم الحرام کے دوران سکیورٹی خطشات کے پیش نظر ملک بھر میں فوج تائنات کرنے کی منظوری دے دی وفاقی حکومت کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق وفاق نے اسلام آباد، ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی فوج اور سیویر آم فورسز کی تائناتی کی منظوری تھی نوٹفیکیشن میں کہا گیا کہ فوج کی تائناتی کی تفصیلات متعلقہ حکام کے ساتھ تیہ کی جائیں گی فوج اور سیویر آم فورسز کی تائناتی غیر مہینہ مدت کے لیے کی گئی فوج کی واپسی سے متعلق فیصلہ باہنی مشاورت سے کیا جائے گا کتنی تعداد میں اور کہاں کہاں کوئی تائنات ہوں فیصلہ صوبے کریں ملکی معیشت کی بحالی کے لیے ملک بھر میں انصداد بجلی چوری مہم جاری عوام کو بجلی کے بہران سے نکالنے کے لیے حکومت اور عسکری قیادت کے اقدامات کے سمرات شروع بجلی چوروں کے خلاف سخت ریکڈاؤن میں ملک بھر سے اب تک ایک سو تین ملین روپے وصول اور تیراسی ہزار سے زائر بجلی چوروں کو گرفتار کیا جا چکا تیس تا تین جولائی کے دوران متلکہ اداروں نے لاہور پجراوالا فیصل آباد ملتان اور اسلام آباد میں بجلی چوروں سے اکرہ بسی کروڑ سے زائرہ بصول کی پشاور حیدر آباد سکھر اور کوئٹا سے ساٹھ کروڑ پینتیس لاکھ بصول کیے گئے متلکہ ادارے ملک بھر سے بجلی چوری کے مکمل خاتمے تک اپنی کاروائیاں جاری رکھنے کے لیے پورا قصور کے نواہی گاؤں رسول نگر کے علاقے مقینوں کا بجلی کے بیتہ حاشہ بلو آور بلنگ کے خلاف سبر جواب دے گیا مظاہرین نے قصور لیس کو آفس پر ڈھاوا بول دیا بابدہ اہلکاروں کی دوڑے سے لگتا ہی تفاتیر چھوڑ کر فرار ہو گئے مظاہرین نے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازکی مقاہین کا کہنا ہے کہ ایسگیو رات کو ٹرانسفورمر کی ڈی اتار دیتا ہے جس سے تمام گاؤں کی بجلی رات بھر بن رہتی ہے گرمی میں پانی پینے کو ترس جاتے ہیں وہ تارے بعد نہ مانے گئے تو واپس نہیں جائیں گے شدید گرمی اور ہیٹ ویوز کے باعث کروڑوں اپراد مامون سے زیادہ درجہ حرارت کا سامنا کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ سائنسدانوں کے جانب سے ایسے متبادل ٹیکنالوجیز پر کام کیا جا رہا ہے جو ایسی کی ضرورت ختم کر دے بارے سے تاروخ اکھنے والی کمپنی نے شہد کی مکیوں کے چھتے سے ملتی جلتی ایسی دیوار تیار کر لی جو گرم موسم میں ایسی کے بغیر گھر کو خدرتی طریقے سے تھنڈا رکھنے میں مدد پر آہم کرتی ہے جبکہ بجلی کے بل میں بھی پچاس سے پینسٹھ پیسے تک کمی لاتی ہے پھول آنسنامی یہ دیوار کچھ عرصے قبل اقوام متحدہ کے مہاریاتی پرگرام کے مقاملے میں انعام جیتنے بھی کامیاب رہی تھی اور پاکستان میں ہونے والی آئی سی سی چیمپینز ٹوفی کا مجاوزہ شیڈیون سامنے آ گیا سرائی کے مطابق پی سی بی نے گزشتہ ہفتے چیمپینز ٹوفی کی تاریخوں کا اعلان کیا تھا جس کے مطابق ایونٹ کا انیس فیلوری سے دو مارچ تک پاکستان میں انعقاد کیا چاہے گا یکم مارچ کو بھاگ پاک بھارت میچ اور بھارت کے تمام گروس میچز لاہور میں ہونے کا پہنے سے ہی ریپورٹ کیا جا چکا ہے مجاوزہ شیڈیون کے مطابق پاکستان بھارت نیوزی لینڈ اور بنگا دیش گروپ اے میں شامل جبکہ آسٹریلیا انگنیٹ جنوبی افریقہ اور افغانستان گروپ بی میں شامل موسیقی